بانگلہ دیش کے طلبہ نے شیخ مجیب الرحمن کی بیٹی حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ اُلڑ دیا شیخ حسینہ واجد ملک چھوڑ کر بھارت فرار ہو گئیں وہ بھارت پہنچنی تو بھارت نے انہیں پناہ دینے سے انکار کر دیا شیخ حسینہ واجد کو کسی دوسرے ملک جانے کا مشورہ دیا غیر ملکی خبر حسینہ ایجنسی کے مطابق بنگلہ دیشی فوج نے وزیراعظم حسینہ واجد کو مصطافی ہونے کے لیے 45 منٹ کی ڈیڈ لائن دی تھی شیخ حسینہ ایک خطاب ریکارڈ کروانا چاہتی تھی لیکن ان کی یہ کوشش ناکام بنا دی گئی آرمی کے ہلیکاپٹر پر شیخ حسینہ اور ان کی چھوٹی بہن شیخ رہانہ باحفاظت ملک سے نکل گئیں بنگلہ دیش کے آرمی شیف وکارو زمان نے قوم سے خطاب میں شیخ حسینہ کے مصطافی ہونے کا اعلان کیا کہا ملک میں کرفیو یا ایمجنسی کی کوئی ضرورت نہیں عوام پر امن رہیں انہوں نے ملک میں مخلوط عبوری حکومت بنانے کا اعلان کیا یقین دلایا کہ مظاہرے میں ہونے والے تمام قتل کے ذمہ داروں کو کتہرے میں لائے جائے گا شیخ حسینہ واجد کے مصطافی ہونے اور ملک چھوڑنے کی خبر پر ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے اور جشن منایا مظاہرین نے ڈھاکہ میں شیخ حسینہ کے والد شیخ مجیب الرحمن کے مجسموں کو توڑ دیا